اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیری فارمنگ ان پاکستان ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل سے آپ کا میزبان سید اخلاق احمد رزوی دوستو آج ہم آپ کو کاف کی منیجمنٹ کا طریقہ بتاتے ہیں اور فیڈنگ کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی سستہ اور چھوٹا سا نسخہ آپ کو بتاتے ہیں جس کے دینے سے جس کو پلانے سے جس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کے کاف کی گروت حد سے زیادہ ہوگی آپ دیکھیں گے کہ اس چھوٹے سے دیسی نسخے سے آپ کے کاف بہت زیادہ صحت مند ہوں گے ان کی گروت بہت اچھی ہوگی انشاءاللہ والعزیز آپ کا ایک مہینے کا کاف دو مہینے کا نظر آئے گا دو مہینے کا کاف چار مہینے کا نظر آئے گا اور یہی ہمارا ایسٹس ہیں نرسری جو ہے ہماری یہ سب سے بڑا ایسٹس ہیں تو ایسے ہے کہ جب کوئی تازہ سوا گائے بچہ دیتی ہے جیسے کہ یہ گائے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ ابھی تازہ سوئی ہے اور اس کے نیچے بہت ہی اچھا میل کاف ہے تو دوستو پہلے دو سے تین دن چار دن پیٹ بھر بولی پلانا سب کو ہی معلوم ہے یہی ہماری کاف کی جو ساری منیجمنٹ ہوتی ہے اور اس کی صحت کے اوپر بہت زیادہ اثر اسی چیز سے پڑتا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے کاف کو پیٹ بھر کے بولی پلانی ہے تین سے چار دن اس کے بعد آٹھ سے دس دن کے بعد آپ کوشش کریں کہ دس سی 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 سرسو کا آئل اور بیس سی سی دہی آپ سرنج کی مدد سے آفٹر فیڈنگ اپنے کاف کو پلا دیا کریں یاد رہے کہ جو چھوٹے کاف ہوتے ہیں پہلے دس سے پندرہ بیس دن ایک ماہ ان کی منیجمنٹ ان کے اوپر توجہ ان کا بہت زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے اور ذرا سی غفلت کی وجہ سے یہ ہمارے کاف بعض اوقات ایکسپائر بھی ہو جاتے ہیں جس میں سب سے زیادہ جو معاملات ہوتے ہیں ان کو موشن لگ جاتے ہیں موشن لگنے سے بھی آپ کا کاف ایکسپائر ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ نے کاف کو پہلے دو سے تین دن پیٹ بر بھولی پلائیں اس کے بعد اس کے ویٹ کا ٹین پرسنٹ آپ نے اسے ملک پلانا ہے چوبیس گھنٹے میں یوں سمجھ لیں کہ اگر آپ کا کاف کا وزن پچاس کلو ہے تو آپ نے اس کو پانچ کلو چوبیس گھنٹے میں دودھ پلانا ہے اور دس دن کے بعد آپ نے دس ایمل سے سٹارٹ کرنا ہے دس ایمل سرسو کا آئل آفٹر فیڈنگ اور اس کے بعد بھی سی سی دہی یہ چیز پلانے سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاف کی گروت حد سے زیادہ ہوگی کاف کی سکن کے پر پالش بھی بہت زیادہ اور اچھی ہوگی ڈے بائی ڈے جس طرح سے آپ کا کاف بڑا ہوتا جائے سرسو کے تیل اور دہی کی مقدار بڑھاتے چلے جائیں دو سے تین مہاں آپ نے اپنے کاف کو اسی طرح سے سرسو کا آئل اور دہی دینی ہے جس سے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ والعزیز آپ کے کاف کی گروت حد سے زیادہ ہوگی تو ہمارے ہاں خاص طور پر جو فی میل کاف ہوتی ہیں ہیفرز ہوتی ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ توجہ دی جاتی ہے ان کی منیجمنٹ ان کو دودھ پلانا وغیرہ وغیرہ کاف سٹارٹر کھلانا کیونکہ یہی ہمارے ایسٹس ہوتے ہیں فارم کے اور یہ ماشاءاللہ دو سے دھائی سال کے اندر جو حیفرز ہوتی ہیں فی میل کاف ہوتی ہیں ہمارے فارم کی ایک مستقبل کی بہترین بڑی گائے بن جاتی ہیں تو اس طرح سے جب اپنے کاف کو آپ سرسو کا تیل اور دہی پلائیں گے روزانہ کی بنیاد پر تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے کاف کی گروت بہت زیادہ اچھی ہوگی انشاءاللہ والعزیز ایک مہا کا کاف آپ کو دو مہا کا لگے گا دو مہا کا کاف چار مہا کا لگے گا جیسے ہی چھ مہینے تک آپ کا کاف کھانا پینا اچھا شروع کر دیتا ہے کاف سٹارٹر بندہ کھانا شروع کر دیتا ہے تو ڈے بائی ڈے اس کی گروت میں مزید انشاءاللہ والعزیز اضافہ ہوگا تو اپنا خیال رکھیں اپنے جانوروں کا خیال رکھیں ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ والعزیز ملتے ہیں دوبارہ نئے ویڈیو کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ